زندگی کے سفر میں نہ جانے اور وہ ایسے دیکھا جائے تو محمد رفی صاحب نے امول پالکار صاحب کے لئے پہلی بار اپنی آواز دی 1978 میں اور فلم کا نام ہے دماند اور اس فلم میں محمد رفی صاحب نے امول پالکار صاحب کے لئے دو گیتوں میں اپنی آواز دی پہلا ہے زندگی کے سفر میں نہ جانے اور اس بہت ہی بہترین گیت کو محمد رفی صاحب اور آسا بچل جن اپنی آواز دی اور یہ گیت جو ہے وہ پکچرائز ہوا امول پالکار صاحب اور رنجیتہ پر ویسے تو اس فلم کا سنگیت احمان بھوسلے صاحب نے دیا اور لیرکس یوگیس گوڑ صاحب نے دیا اور اس فلم کا دوسرا گیت ہے مجھے تڑ پاتی رہی روز ستاتی رہی اور اس گیت کو بھی بہت اپنی بہترین آواز میں محمد رفی صاحب نے امول پالکار صاحب کے لئے اپنی آواز دی اور اس فلم کے ساتھ دوستو اور بلڈ میں اسی کئی فلمیں آئی جن میں محمد رفی صاحب نے امول پالکار صاحب کے لئے اپنی آواز دی آپ لوگوں کو 1989 کی فلم میری بی بی کی ساتھی تو یادی ہوگا اور اس فلم میں گیت تھا گیت کے بل ہیں مجھے سے سام سوہانی اور اس گیت کو بھی محمد رفی صاحب اور آسا فصلے جن اپنی آواز دی اور یہ گیت بھی امول پالکار صاحب اور رنجیتہ پر پکچرائز ہوا واجتہ اس فلم کا سنگیت اور دوستو میرے خیال سے ہندی کی بس یہ دو ہی فلمیں ہیں جن میں محمد رفی صاحب نے امول پالکار صاحب کے لئے اپنی آواز دی ہے جنہیں آپ چاہ کر بھی نہیں بھل پائیں گی تو دوستو آپ لوگوں کو ان کی جوڑی جو ہے وہ کیسا لگا ایک بار ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ایسے ہی ساندار جوڑی کے لئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نکیے ہیں تو پلیس دوستو ہمارا چینل جھرڑ سبسکرائب کیجے گا اور ویڈو کو ابھی تک لائک نکیے ہیں تو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا تھانچ دوستو ہمارے ویڈو واشنگ کرنے کے لئے